اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا ولوگ جو ہے جی اس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے جو ہے اپنے سیکنڈ عشرے کے لیے جو ہے رمضان المبارک کی اس کے لیے کیا پرپیریشن کی تھی اور ویڈیو کیوں لیٹ اپلوڈ ہوئی ہے کیونکہ میری نہ ماما کی تھوڑا طبیعت خراب ہے تو پھر اس کی وجہ سے تھوڑا سا دل بھی پریشان سا تھا اور اس وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی تھوڑا سا لیٹ ہو گئی لیکن چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ میں ابھی کیا کرنے جا رہی ہوں یہ جی میں بنانے لگی ہوں کوفتے اور اس کی میرینیشن کے لیے جو ہے اس میں چند مسالے اٹھ کی ہیں ٹھیک ہے گرم مسالہ چلی فلیکس اور نمک میرچ اور حلدی ڈالی ہے عام جو گھر کے مسالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ایک بھی شامل کیا ہے اس میں صحیح ہے تو ابھی جی جناب اس کو میں مکس کروں گی ہاتھ میرے واشٹ ہے ٹھیک ہے اور ان کو میں مکس کر کے تو ان کے بنا لوں گی میں کوفتے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کباب بھی بنائی تھی کباب جائیں ہمارے گھر میں بہت زیادہ شوک سے کھائے جاتے ہیں اور ساتھ میں وہ بھی میں نے کر لیے تھے اور ان کو کرنا تھا جی فریز اور کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ چند تھوڑے بہت کام جو ہیں یہ آپ فریز کر کے رکھتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کچھ اور کر لیں اور سب سے پہلے تو مسٹ ہوتا ہے کہ آپ رمضان میں جو ہے ہمارا فرست جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو عبادت ہے وہ بہت زیادہ ہو اور مطلب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اور یہ تو چھوٹے مٹے کام جو ہیں یہ عموماً سبھی گھروں میں ہوتا ہے ہوتے ہوں گے جو ہے ٹھیک ہے تو بس میں بھی وہی کر رہی تھی ٹرائی کر رہی تھی اور میری اچھی کوشش رہی میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں ٹھیک ہے تو یہ کام میں نے آپ زندگی بھر میں کبھی کی یہ نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلیں آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کرنے چاہیے صحیح ہے تو ابھی میں نا کیا کر رہی ہوں کہ ان کو میں نے جو ہیزر پلوک بیک میں بند کر دیا ٹھیک ہے اور سٹراغ کی مدد سے نا میں نے ان کی جو ہوا ہے نا وہ باہر کی طرف نکالی ہے تاکہ یہ اچھے رہے ہیں اندر سے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ مطلب باکس وغیرہ میں میں نے ان چیزوں کو جو ہے نا پھر سٹور کیا جاتا کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ فریزر میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو جگہ جائیے ہوتی ہے اور پھر اور بھی میں نے بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ پھر رکھنی تھی تو پھر مطلب اتنا زیادہ نہیں پھر ہوتا ٹھیک ہے نا سپیس نہیں ہوتی فریزر میں تو اس طرح میں جی سٹراغ کی مدد سے اس کی ساری ہوا باہر کی طرف کھینٹوں گی اور اس کو بند کرٹوں گی ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں ان کے پکوروں کا جو بیٹر ہے وہ بھی رڈی کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ جو فرس ٹائم میں نے بنایا تھا وہ تھوڑا سا پتلا بن گیا تھا تو پھر اب جو ہے نا تو اب جی میں کرنے جا رہی ہوں سپرنگ رولز کی تیاری ٹھیک ہے اور سپرنگ رولز بنانے جا رہی ہوں تو سپرنگ رولز کے لیے جی آپ کو چکن جو ہے وہ میں نے شرڈ کر لیا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے جناب پہلے بوائل کیا ٹھیک ہے اس میں نمک اور چند جو ہے نا میں نے لیسن کے جوے وہ ڈالے تھے ٹھیک ہے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا اچھی طرح سے صحیح ہے اور اس کو شرڈ کر لیا اور شرڈ کرنے کے بعد میں نے جی آئل ڈالا ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے چکن کو فرائی کیا ہلکا سا اس کے بعد جی ویجیٹیبلز آپ کوئی بھی ہٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ویسے کیرٹ بھی جاتی ہے گاجر جو چائنیز گاجر آج کل وہ بڑی زیادہ اچھی لگتے ہیں ان چیزوں میں تو مجھے میری امی نے بھی کہا اور بھابی نے بھی کہا کہ جی تم نے لازٹ ٹائم جب بنائے تھے تو اس میں تم نے گاجر بھی ڈالی تھی تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں ڈالی تھی پھر مجھے یاد آیا ہو میں نے تو ڈالی تھی پھر جب یہ پریپریشنز میں نے کر لیوی تھی نا تو پھر تب تک مطلب یہ سب میں نے رات کو کیا تھا ٹھیک ہے اور پھر میں سیری کے بعد کر کے نا یہ سب کمپلیٹ کر کے سوئی تھی تو پھر گاجر پھر میں کہاں سے لاتی تو پھر میں نے ایسی بنا لیا آپ لوگ ویسے وہ بھی ڈالیے گا صحیح ہے اور یہ ویسے ضرور ٹرائی کی دے گا بڑے مزے کے بنتے ہیں اور اب جی میں نے اس میں ڈالا ہے چلی فلیکس ہلکی سی ڈالی ہیں بس تھوڑی سی اور ساتھ میں سالٹ گیا اس میں اور سوئی ساوس گیا ٹھیک ہے چلی ساوس نہیں میں نے اٹھ کیا بس سوئی ساوس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا ایک مزے کا اور الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بس اس کو مکس کرے اور جب ویجیٹیبلز تھوڑی سی سافٹ ہو جائیں تو سمجھے جی رڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اب جی میں ساتھ میں بنانے لگی ہوں اسی برطن میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے اور چکن کا کیمہ اٹھ کر رہی ہوں چکن کا کیمہ ہے جس کے کچھ تو ساموسے بھی بن گئے تھے اور کچھ رولز بھی بنائے تھے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ ٹرائی کیجئے گا آپ مست ٹرائی کیجئے گا یہ تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ٹھیک ہے چکن کا کیمہ اس کے لیے میں نے جی آئل جو ہے وہ ڈالا ہے صحیح ہے اور اس کے بعد آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے اس میں آپ جو کیمہ ہے چکن کا کیمہ وہ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کو نہ مطلب تھوڑا سا کک کریں پھر یہ وائٹ وائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جب اس کو تھوڑا سا آپ کک کریں گے تو پھر آپ نے اس کو مطلب اور مزید کک کرنا ہے ٹھیک ہے اور چکن کا کیمہ چکن تو اہمیں فٹا فٹ سا ہی گل جاتا ہے اس کے زیادہ کوئی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی جناب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ پیاز جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے کٹ کے نا تو وہ ڈال دیں بلکل جیسے اوملیٹ میں ڈالتے ہیں نا ہم بیسے کر کے ڈال دیں ٹھیک ہے اور باقی سارا جو کیمہ کی تیاری تھی نا وہ بھا بھی نہیں یہ سارا بنایا تھا ٹھیک ہے یہ پیاز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تھوڑے سے بلکل کلیر بھی نظر آ رہے ہیں مطلب اس طرح ہونی سارا 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 مزے کی لگتا ہے اور تھوڑا سا وینیگر بھی ڈالا تھا اور سالٹ چلی فلیکس اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اٹ کیا تھا اور زیرہ آپ کی اپنی ہے جیسے آپ کو اچھا لگے وہ بھی اٹ کر لیں مطلب جتنا کچھ ڈال دے جائیں گے پھر زاہر ہے ٹیسٹ جو ہے وہ اور زیادہ اوبرتا جائے گا اس کا ٹھیک ہے تو پیاز آپ نے بالکل اسی طرح رہا لیں مطلب پہلے کر کے اس کا مسالہ تایار کر کے ویسے نہیں کرنے اور کوئی بھی اس میں ٹیماٹو پیسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ٹھیک ہے بس اس کو ایسا ہی بھونتے گئے اور اس میں سبز مرچیں اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیں تھوڑا سا اس کو کلر فل کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو بس ٹھی کیما ریڈی ہو گیا اور اس کے جو ہے نا سموزے رولز بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا صحیح ہے تو جی کیما بھی ریڈی ہو چکا ہے اور ابھی بناتے ہیں رولز اور رولز اس موزے جو ہے نا یہ مجھے بنانے نہیں آتے بٹ جیسے بھی بنے ہیں نا آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح اس کی کیا ٹکنیک ہے اور میں نے کس طرح بنائے ہیں اور بس دیکھتے رہے ہیں آپ اچھا بیسے یہ ہم لوگ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک تو نہیں ہے مطلب آئلی ہے اور بٹ کیا کر سکتے ہیں پھر رمضان ہے اور پھر رمضان جیسی وائبز بھی نہیں آتی ہیں جب تک یہ چیزیں نہ ہوں پھر لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا دسترخوان کمپلیٹ بھی ہوا ہے کے نہیں اور یہ والی جو پریپیریشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہماری ہر سال اسی طرح چلتی ہیں جو کچھ ابھی بنا رہی ہیں ہر سال اسی طرح ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ چھوٹا موٹا ہوا لیکن ابھی جو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس آپ دیکھتے رہیں اور خوب انجائے کریں اور آپ میری اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فیملی فرنٹ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور آپ میری یہ جو ٹرائے ہے رولز بنانے کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ مجھے کوئی اچھے طریقے سے بنانا نہیں آتا ہے یہ ہے کہ الحمدللہ جب فرائے ہوئے تو بلکل ٹھیک تھے اچھے تھے خوبصورت تھے اب اسی طرح میں سب رولز بناتی جاؤں گی اور سموسے کی شیپ مجھے دینی نہیں آتی ہے سموسے جو ہیں وہ بھابی نے بنائی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو میں آپ کے ساتھ رولز کی سوری شیپ یہ والی شیئر کرنے لگی ہوں نا یہ نا میں نے اس طرح کے نا میں پہلے بناتی تھی ٹھیک ہے تو پھر میں نے نا وہ وضع طریقہ دیکھ لیا تو مجھے لگا کہ شاید وہ بہتر ہے یہ زیادہ تھوڑا سا نا تھوڑا سا ٹف ہے تو یہ رولز سموسے وغیرہ مطلب ان کا بہتر وغیرہ تیار میں کر لیتی ہوں لیکن یہ مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اور سموسے تو پتہ نہیں کیوں میرے سے ان کو شیپ ہی نہیں ان کو دی جاتی تو بس جی جناب ابھی میں فٹا فٹ سے جلدی سے اپنے جو رولز ہیں ان کو تیار کر لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں پھر ان کو بھی میں اسی طرح زیفلوک بیگ میں ان کو سیل کر کے تو ان کو میں رکھ دوں گی فریزر میں اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ نکالیں اس کو فرائی کریں اور بس پھر زیادہ کوئی ایکسٹرا کام جو ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ پھر آپ کے ذمہ ہوتا ہے اور یہ جو تھوڑا بوت ہوتا ہے اور یہ کھانا بھی کتنا ہوتا ہے ویسے بھی مطلب اتنا زیادہ کوئی کھانا نہیں ہوتا ایک دو کھا لیا تو بس بہت ہے مطلب اتنا زیادہ تو نہیں کھایا جاتا نا ٹھیک ہے تو ابھی میں بس ان کو سٹور کر رہی ہوں فریزر میں اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ اور جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں مطلب کھانا وغیرہ تیار کرنا ہوتا ہے اور جو تھوڑا بوت کام ہوتا ہے جو چارٹ بنانے آپ کوئی چھوٹی موٹی سی اور ایسے بھی نکلاتی ہے جو آپ کو دل جاتا ہے کہ وہ اسی ٹائم پر بنے تو آپ اس طرح کیا کریں بہت زیادہ فائدہ رہتا ہے اور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ویسے یہ مطلب مزہ ہوتا ہے ویسے بھی کرنے بہت زیادہ مزاتا ہے اور آپ اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر فیملی کو خوش کرنا بھی تو بنتا ہے نا ساموسے رولز اور کباب کوفتے اور مطلب جو بھی تھوڑے بہت کام تھی ٹوماتو پیسٹ بھی میں نے بنا کے فریز کر دی تھی اور ادرک لسن پیسٹ بھی بنا دیا تھا ٹھیک ہے اس کی طرح میں ویڈیو شیئر نہیں کر پائی کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جانی تھی اور یہ بھی بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی ٹھیک ہے اور بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ آپ پلیز ویڈیو کو فاسٹ مت کیا کریں تو اس طرح پھر تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بور ہو جاتے ہیں کہ مطلب تو چلیں اور اب جو ہے نا میں جی یہ بنا رہی ہوں بڑے ٹھیک ہے اور یہ بھی بڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ کے ہومیڈ ہوتے ہیں ویسے بھی اور ہم نے کبھی باہر سے نہیں لیے اور نہ ہمیں باہر کے اچھے لگتے ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہم سے کھائے نہیں چاہتے ٹھیک ہے تو ابھی اس کے لیے یہ ڈالیں جو ہیں یہ اوورنائٹ بھی گو کے رکھتی تھی ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں مطلب اسی طرح کوئی سین ہو گا پتہ نہیں مجھے تو امی نے ان کو رکھ دیا تھا اوورنائٹ ٹھیک ہے پانی میں اس کو بھے گو کے صحیح ہے اور ڈالیں جو ہیں نا اس میں جی یہ ڈال ہے ڈال ماش جو چھلکے والی ہوتی ہے نا وہ والی تو اس کے چھلکے وغیرہ بڑے اچھی طرح سے نکالے لیکن ایک دو رہ گیا تھا ٹھیک ہے بڑی زیادہ محنت کرنی پڑی تھی یہ بھی اور ساتھ میں جی ہے چھنا ڈال ٹھیک ہے ان کو میں تھوڑا سا بلینڈر میں جوسر بلینڈر میں ہی اس کا جو میں پیسٹ بنا لوں گی آپ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں اس کی صفائی بہت سادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور صفائی بھی کریں اور ساتھ ساتھ وہ بھی کریں ٹھیک ہے اور صحیح ہے تو میں جی یہ اس کا جو ہے ایک پیسٹ سا بناتی جاؤں گی اتنا زیادہ اپنے پتلا نہیں بنانا ٹھیک ہے تھوڑا سا تھک تھک سا رکھنا ہے اور ان میں اب تھوڑے سے میں چند مسالے جو ہیں گھر کی جو ہاں مسالے ہوتے ہیں بس وہ ہی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا نمک جائے کا اور تھوڑا سا رڈ چیلی ہوئی پاودر تھوڑا سا بالکل ڈالا تھا ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور سالٹ جو ہے وہ آپ جب فرائی کریں نا تو ایک اس کو چکھ کے نا مطلب ایک فرائی کر کے اس کو ٹیسٹ کر لیں کہ اس کا سالٹ کیسا لیکن الحمدللہ میں نے اپنے اندازے کی مطابقی ڈالا تھا اور وہ اچھا تھا ٹھیک ہے میرا اندازہ غلط نہیں ہوا تھا صحیح ہے اور اس میں جائے گی حلدی تھوڑا سا اس کو کلر دینے کے لیے ٹھیک ہے حلدی ابھی تھوڑا سی کم ہو گئی تھی اور ان میں میں اور ڈالی تھی کیونکہ اس کا تھوڑا سا یلو یلو کلر آئے نا تو پھر اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جی جناب اس میں کیا تھا بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا یہ ہے اسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑا سا یہ بڑے ہیں نا یہ سوفٹ بنتے ہیں اور اندر سے بھی بڑی اچھی طرح سے مطلب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھول جاتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کا ایک پنچ یا دو پنچ جو ہے آپ اس میں بیکنگ سوڈا ڈالنے ٹھیک ہے اور اس کا کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کام کیا کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا جی زیرہ زیرہ اس میں بہت زیرہ اچھا لگتا ہے زیرہ زیادہ سوڈا ڈالنے ہیں اور تھوڑی سی میں نے اس میں اجوائن بھی ڈالیا ہے میں ہی تھوڑا سا خودی تیز دینے کے لیے اور یہ اس کا بیٹر دیکھیں اس طرح کا تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں نے آئل بھی رکھ دیا ہے جی گرم ہونے کے لیے ٹھیک ہے آئل اتنا فل گرم نہیں ہونا چاہیے مطلب تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اب میں سا ساتھ اس میں جو ہے بڑے وہ ایک سپون کی مدد سے بناتی جاؤں گی اور بڑی دیکھنا آپ کے کتنی پیارین کی شیپ آئی ہے پرفیکٹ گول گول سے بنیا بلکل اور زیادہ بڑے بڑے والے ٹائپ کے نہیں بنائی ٹھیک ہے تو بس چیز طرح میں سب یہ بناتی چلتی جاؤں گی اور آپ دیکھیں اور آپ لوگ بھی بنائیں گھر میں بڑے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور جب یہ میں بناوں گی نا مطلب کچھ لوگ اس کو دہی میں ہی بس جو ہے نا بناتے ہیں اور اوپر سے املی کی چٹنی اور یہ وہ گرین چٹنی ڈال کے تو بس اس طرح ہی کھاتے ہیں لیکن ہم لوگ اس طرح نہیں کھاتے جب میں بناوں گی نا تو وہ بھی آپ کے ساتھ کمپلیٹ ریسپی شیئر کروں گی اور مجھے کسی کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بولتی ہیں کم بولا کریں تو اس ویڈیو کو بھی جب میں نے وائس آور کر لیا اور جب میں نے سنا تو اس ویڈیو میں بھی بہت ساتھ میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولا ہے سو اگنور پلیز اور دیکھیں کتنے مزے کی اور خستہ سے بنے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ گھر پہ بنتے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے بنے ہوتے ہیں اور اچھے بن جاتے ہیں بزار سے لانے کی بجائے آپ گھر پہ بنائیں صاف سترے ہاتھوں سے صاف سترہ کام کریں ٹھیک ہے تو ان کو بھی میں نے جب بنا لیا جب سب بھی کمپلیٹ ہو چکے تھے یہ بھی میں نے رات کو بنانا سٹارٹ کیے تھے اور سیری کر کے میں سوئی تھی اور پہلے یہ میری آپی بناتی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ بھی جب میں نے کر لیے ٹھیک ہے تو ان کو بھی میں نے زیپ لک بیگ میں ان کو رکھ کے تو سٹور کر دیا تھا فریزر میں اور جب آپ کا دل چاہے تو آپ نکال لیں اور یہ جناب پہلے میں نے ان کو باکس میں ڈالا پھر میں نے کہا فریزر میں بہت زیادہ جگہ لیں گی تو پھر میں نے ان کو بیگ میں ڈالا اور دیکھیں آپ اس کا جو آئل ہے وہ ٹیشو پر سارا لگ چکا ہے جی تو آج کی میری ویڈیو یہاں تک ہی تھی اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے تھوڑی سی یوسفل بھی رہی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا مست شیئر کیجئے اپنی فیملی فرنڈز میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نیو ہیں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھی گا مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا انشاءاللہ میں ابھی آپ کے لئے ضرور دعا کرتی ہوں اور اللہ حافظ